میں مر کے امر ہو جاتا ہوں کاروان اردو قطر کا یہ مشاعرہ خوبصورت مشاعرہ اور جیسا کہ اس مشاعرے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جشنش ہے پررسول میں ہم نے آلی جناب عطیق اندر صاحب کی ایک دوسری شہری مجموعہ دوسرا جسم کا رسم اجرابی کیا ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس محفل مشاعرہ میں اپنی شائری پیش کریں جناب عطیق اندر صاحب بہت شکریہ ایک دو نظمیں سنانا چاہوں گا چھوٹی اس کا انوان ہے ڈھونڈ رہا ہوں میں انسان نظم شروع ہوتی ہے کہ دھرتی کس کی خوج میں پھرتی رہتی ہے دھرتی دھرتی کس کی خوج میں پھرتی رہتی ہے سورج کس کی یاد میں جلتا رہتا ہے امبر کی گہری نیلی چادر پر یہ چاند ستارے کس سے ملنے کی خواہش میں اونگتے رہتے ہیں امبر کی گھری نیلی چادر پر یہ چاند ستارے کس سے ملنے کی خواہش میں وقتیں رہتے ہیں دنیا ذرہ ذرہ دنیا کا ہے کس کے واسطے گردش مجھ کو کیا مانوں کہ میں تو خود بھی کتنی صدیوں سے دھرتی سورج چاند ستاروں کی مانند پریشاں اپنی خوج میں رقصہ ہوں اس دھرتی پر صرف فرشتے ملتے ہیں یا پھر شیطان دھونٹ رہا ہوں میں انسا کیا کہنے ہے تکندر صاحب دھونٹ رہا ہوں میں انسا شکریہ ایک نظم اور دیکھیں اس کا انوان ہے مر گئے کے زندہ نظم شروع تھی ہے چوکلے صاحب کہ رات چاہے جتنی بھی ریزمان صاحب رات چاہے جتنی بھی بے حیاء ہو کالی ہو آس کے ستاروں سے آسمان خالی ہو کیا کہنے ہے صبح کی حکایت پر گالیوں کی بارشوں اور گھوپ انہرے سے سب پہ خوف تاری ہو پھر بھی رات جائے گی پھر بھی صبح آئے گی چاہے جیسا پت جھڑ ہو جتنا تیز جھکڑ ہو چاہے جیسا پت جھڑ ہو جتنا تیز جھکڑ ہو بجلیوں کا کڑکا ہو آشیاں کے جلنے کا سبھو شام دھڑکا باغبہ نگوڑا ہو باغ چھوڑ کر اپنا دربدر بھٹکتا ہو پیڑ پودے جلتے ہو اور من کی بات کرتا ہو آئے آئے باغبہ باغبہ نگوڑا ہو پیڑ پودے جلتے ہو من کی بات کرتا ہو اور نیرو کے جیسا بانسوری بجاتا ہو پھر بھی پھر بھی کونپلیں تازہ شاکھ شاکھ پھوٹیں گے پھر بہار آئے گی بانجورت یہ جائے گی لیکن لیکن اے گلستان کے جانسار پروانوں روشنی کے دیوانوں صبح نوکے آنے میں آپ کا کیا حصہ ہو آپ بھی تو موں کھولے مر گئے کے زندہ ہیں آپ بھی تو کچھ بہتے ہیں آپ بھی تو بہت اچھے عدیت اندرسہ اللہ با 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 باب بھائی زندہ بار اتید بھائیٹ بھائی بوا با بما با با بھائی بہتے ہیں آپ بھی تو کچھ بولے ہیں کیا 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 ایک چھوٹی سی نظموں سناؤں گا بھکت ایک بار کوشش کی تھی لیکن یہاں پہ بھکت تھے بہت شاید اس وجہ سے نظر ملاحظہ کریں کہ ہاں ہاں وہ تو سب سمجھتے ہیں بھکت کیا سنیے گا دوستہ نظر سنیے ملاحظہ کیجئے اور اسی طرح جڑے رہیے کہ بیل کو بیل کو میں نے دیکھا ہے کھیتوں میں جدتے ہوئے اپنے کاندھوں پر حل اور جوے کو سنبھالے ہوئے بیل کو میں نے دیکھا ہے کھیتوں میں جدتے ہوئے اپنے کاندھوں پر حل اور جوے کو سنبھالے ہوئے اپنے مالک کی آواز پر چلتا رہتا ہے دائیں کبھی اور بائیں کبھی اور سیدھا کبھی بیل ہے چلتے چلتے مگر وہ بھی گاہے بگاہے بیدک جاتا ہے اپنے مالک کی آواز کو انسونی کر کے کے کھیتوں سے باہر نکل جاتا ہے لیکن اب لیکن اب ایک نئی نسل کے بیل کو دیکھتا ہوں لیکن اب ایک نئی نسل کے بیل کو دیکھتا ہوں جو مالک سے اپنے کبھی بھی بھی دکتا نہیں جھوٹ نفرت اداوت جفا قتل و غارت کے کھیتوں میں اپنے ہی جیسے سمجھدار مالک کی آواز پر اپنے ہی جیسے جھوٹ نفرت اداوت جفا قتل و غارت کے کھیتوں میں اپنے ہی جیسے سمجھدار مالک کی آواز پر چلتا رہتا ہے دائیں کبھی اور بائیں کبھی اور ٹیڑا کا کیونکہ سیدھا اسے چلنا آتا نہیں اس نئی نسل کے بیل سے ڈھر کے رہتے ہیں لوگ اس نئی نسل کے بیل کو بھک 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 آئے 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 بابا